اینڈیاں انفرمیٹیو سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر مسرور ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر آپ کے ساتھ رو برو ہیں کچھ ایمپورٹنٹ باتوں پر آج بات ہوگی کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے یقین مانیے کچھ چہروں کو آج اس ویڈیو میں ایکسپوسٹ کیا جائے گا تو اینڈ تک اس ویڈیو میں بنے رہیے سب سے پہلا ٹاپک ہے رینٹل مولا یعنی کرائے کے مولا یا مولانا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے چوکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اور کس کو کہہ رہا ہوں اور دوسرا ایمپورٹنٹ ٹاپک جس پہ آج ہی ڈسکشن ہوگا جس پہ آج ہم چرچہ کریں گے وہ کوڈی میڈیا کے سب سے چہیتے چہرے جی ہاں آپ لوگ سمجھ گیا ہوں گے ارنب گو سومی تو آج ان دو ٹاپک پہ بات ہوگی آج ان دو ٹاپک پر آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے اور آج ان دو چہروں کو ایکسپوسٹ کیا جائے گا رینٹل مولا سوچ کے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب رینٹل مولانا کرائے کے مولانا تو کرائے کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو الیکشنز میں آتے ہیں یعنی الیکشنز کی ریلیز میں جن کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں وہ لوگ ریلیز کی بھیڑ بڑھاتے ہیں تو اب ان کا کنیکشن مولاناوں سے کیا یا رینٹل مولانا کیوں کہہ رہے ہیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں یہ ورڈ یہ میں نے اجاد نہیں کیا ہے کئی مجھ پہ فتوے نکل لیا ہے یا مجھ پہ فتوے لگ جائیں پیٹر پر ٹرنڈ چلا ہے رینٹل مولانا تو میں رینٹل مولانا تو نہیں کہوں گا ان کو لیکن ہاں ٹی وی والے مولانا ضرور کہوں گا ٹی وی مولانا ضرور کہوں گا جو کے محض پانچ پانچ ہزار روپے میں ٹی وی ڈی بیٹس میں بیٹھ جاتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ لوگوں کو کس نے کہا کہ آپ دھرم گروہ بن کر پورے مسلمان قوم کی رہنمائی کرو آپ کو بلائے جاتا ہے آپ ٹی وی ڈی بیٹس میں آیا تو یقین مالیے گا دوستو یہ آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ کسی بھی ڈی بیٹ میں ان کو ہم نے سپر سیٹ پہ نہیں دیکھا ہے ہمیشہ ہی ان کی بیزتی ہوئی ہے ہمیشہ ہی یہ زلیل ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں تو آپ نے ویڈیوز دیکھئے ہوں گے ہاتھا پائی کی بھی نوبت آ گئی ہے تو میں آپ سے جی ہاں آپ سے جو مولانا صاحب آپ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں نہ جا کے یا آپ کہیں نہ کہیں اپنی پوری قوم کو یعنی کہ مسلمانوں کو بیزت کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہاں بول کے چلے جاتے ہیں ایک ایک گھنٹے بولتے ہیں وہاں جو اثر ہے یہ پوری قوم پر پورے مسلمان دھرم پر پڑتا ہے نہ کہ ہندوستان بلکہ پوری دنیا پر اثر پڑتا ہے آپ کے ذریعے جو لوگ ہیں جو دوسرے دھرموں کے لوگ ہیں وہ ایک سوچ قائم کر لیتے ہیں یعنی کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہوں گے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے رہیں گے یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں ایک بہت ہی اچھی اس کی ایک ایک ایکزامپل میرے پاس ہے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایکسپوزٹ کروں گا کچھ چہروں کو تو ایکسپوزٹ کرنے کا مطلب یہی ہے ایک ایک ایکزامپل میں آپ کو بتاؤں گا کچھ دل پہلے ٹی وی نیوز چینل پر اور بہت سے ویڈیوز واتس ایب یونیورسٹیز پر چل لیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مسلمان لڑکی گیتہ کے شروع پڑھ لہی تھی اچھی بات ہے یہ تو بہت بہتر بات ہے لیکن کچھ چلاک نیوز چینل والوں نے سوچا کہ اس کو کیسے یوز کریں مطلب کہ یہ تو بڑی پوزٹیف کی بات ہے یہ تو گنگا جمنی تہذیب کی مثال قائم ہو جائے گی کہ ایک مسلمان لڑکی گیتہ کے شروع پڑھ لہی ہے تو اس کو زہریلا بنانے کے لیے انہوں نے ایک ڈیبیٹ شو کر آیا اس ڈیبیٹ شو میں اس لڑکی کو بٹھایا اور اس کے سامنے دو پانچ پانچ ہزار والے مولاناؤں کو بٹھایا وہ صاحب آکے بیٹھ گئے اب جب اس نے شروع پڑھنا چروع کرے تو آپ نے اپنا پلے کا بٹن دھوا دیا ارے یہ تو اسلام میں allowed نہیں ہے اس کا تو یہ گناہ ہے اس کا تو وہ گناہ ہے کہ یہ فتوہ کہ وہ فتوہ وہ بچی کیا پڑھ رہی تھی وہ بچی کیا کہہ رہی تھی آپ نے ایک دم نیگیٹیویٹی میں اس کو لا دیا برہار آپ بول لیے آپ نے کہہ دیا اس کو بچی کو جو کرنا تھا آپ تو پانچ ہزار کا لفافہ لے کے اپنے گھر آگئے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس بحث سے کیا ملا اس بحث سے صرف نفرتیں پیدا ہوئیں یعنی کہ جو لوگ آپ کو ٹیلی ویزن پر دیکھ رہے تھے جو لوگ اس نیوز چینل کو دیکھ رہے تھے ان کے ذہن میں آگیا صاحب اسلام دھرم تو یہ ہے اسلام دھرم تو کتنا کٹر ہے یعنی کہ آپ دونوں نے ٹھیکا لے لیا تھا آپ دونوں کے وجہ سے پورے ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کی کیا بیزتی ہوئی کہ کتنا کٹرپن ہے اور جو ہندوستان کے جو غیر محضبی لوگ ہیں جو مسلم نہیں ہیں جو نون مسلم ہیں ان پر کیا اثر پڑا ہونا تو اس کو یہ چاہیے تھا جناب کہ ایک لڑکی گیتہ پڑھ لیئی ہے تو یہ تو خوشی کی بات تھی کہ یہ تو ہمارا کلچر ایکچولی جو کلچر ہے ہمارا اس کو شو کر رہا تھا یونٹی ان ڈیورسٹی ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیز تو یہ شو کر رہی تھی کہ دیکھئے ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں یہ ہماری سٹرنٹھ ہے ہم ایک ہیں کہ ایک ہندو لڑکی گیتہ کے اتنے اچھے شروع پڑھ سکتی ہے یا پڑھ لئی ہے جہاں ہندوستان نے اے پی جے عبدالکلام کو آج بھی اپنے ماتے کا تلق بنایا تینوں سپر اسٹارز مسلمان ہیں پورے ہندوستان یا کہ پوری دنیا ان کو گرف سے دیکھتی ہے تو پوزٹیفٹی کے طور پر اس کو بھی لانا چاہیے تھا لیکن ایک میوزی چینل کے جہاں سے میں آکے پانچ ہزار روپے کے لالچ میں آکے آپ نے پوری قوم کا بیڑا غر کر دیا تو ہاتھی جوڑ دیتا ہوں لگتا ہے ہاتھ جوڑنا پڑھیں گے آپ کے آگے یا جو گزارش تو میں ان لوگوں سے کروں گا کہ جن کے آپ پیرنٹس ہیں یا آپ کے رشتیدار ہیں جو ٹی وی چینل سے پہ ڈیویٹ پہ جاتے ہیں تو پلیز خدا کے لیے رک جائیں جو نفرت کا زہر اور لوگ گھول ہیں اس میں ساتھ نہ دیں اور میں موڈی جی سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ پلیز موڈی جی کہ آپ ان نیوز چینل پر لگام کسیں یہ جو دو ہزار سولہ کے بعد سے پندرہ کے بعد سے جو انہوں نے زہر گھولنے کا کام کیا ہے یہ گھولے چلے جا رہے ہیں پلیز اس پہ لگام لگائیے ورنہ ملک ایسے نہیں چل پائے گا یوگی سرکار نے ابھی بہت اچھا کام کیا ہے یوگی سرکار کے پولیس نے کتنے نیوز چینل جو جھوٹی خبریں چنا رہے تھے ان کو ایکسپوسٹ کیا ہے تو میں یوگی جی سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ان لوگوں پر ایف آئی آر بھی کی جائے انٹل ملاناؤں کے بعد دوسرا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے انب گوہ سوامی کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کو اور ہمیں غصہ دلانے کا کام کر رہا ہے مطلب ہمیں آپ کو کیا پوری جو دنیا کے بدھی جیوی ہیں جو سماجدار لوگ ہیں بھکتوں کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں ان کو وہ غصہ دلانے کی بات کر رہا ہے ان کو شرمسار کر رہا ہے ہندوستان کو آج یہ شخص شرمسار کر رہا ہے کیا ہے میں گھٹنا کر لوں پال گھر کی بات کر لوں پال گھر پر ڈیبیٹ سٹارٹ کر دی آپ نے پال گھر پر آپ اس مدے کو کیا بنانا چاہ رہے تھے وہ مدہ کیا تھا وہ کیا نہیں تھا برحال یہ کلپ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پر آپ کے پارٹی کے روم سے آئے ہوئے اٹلی والی سونیا گاندی چپ نہیں رہتی آج وہ چپ ہے من ہی من میں مجھے لگتا ہے وہ خوش ہے وہ خوش ہے کہ سنتوں کے سنتوں کو سنتوں کو مارا جیا جہاں پہ ان کی سرکار ہے ریپورٹ ریپورٹ بھیجے گی وہ وہ اٹلی میں ریپورٹ بھیجے گی میں بول رہا ہوں وہ اٹلی میں ریپورٹ بھیجے گی دیکھئے جہاں پہ میں نے ایک سرکار بنا لی وہاں پہ ہندو سنتوں کو میں مروا رہی تو پال گھر کی گھٹنا کے لیے آپ نے سیدھے سونیا گاندی کو گھیل لیا یار سونیا گاندی آپ سے عمر میں بھی بڑی ہوں گی سونیا گاندی آپ سے قدمی بڑی ہیں ہر چیز میں آپ سے بہت بڑی ہیں آپ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں یہ چیز جان لیجے دیش کی اتنی بڑی پارٹی کی صدر رہ چکی ہیں آپ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں آج آپ کی اتنی امت ہو گئی کہ آپ تو کر کے بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا یقیناً کانگریسیوں کو نہیں ہندوستانیوں کا خون کھول گیا ہوگا کس طریقے سے اس ویڈیو میں ارنب گو سومی بات کر رہا ہے کہ یہ جا کے کہے گی یہ اٹلی میں جا کے بتائے گی یار what kind of creature مطلب آپ کیا ہو کس طریقے سے اگر آپ جو لوگ میرے خیال سے ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ ارنب گو سومی کی جگہ جو ہے وہ یا تو پاگل خانے میں ہے یا پھر جیل میں ہے تو لگتا ہے یہ بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہی بات میں کمنٹس میں بھی آپ سے پوچھوں گا کہ ارنب گو سومی کی جگہ کہاں پر ہے اسٹوڈیو میں یہ صحیح ہیں جیل میں یہ صحیح رہیں گے یا پھر یہ پاگل خانے میں سے رہیں گے جس طرح باتیں آج کل یہ کر رہے ہیں جب کانگریز کے لوگوں نے چاروں طرف سر ان پہ حملہ بولا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درچ کر رہی تو ایک 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 بتاتے ہیں کہ میرے اوپر حملہ ہوا اس حملے میں بھی یہ کانگریز کو ذمہ دار کر رہے ہیں سب باتوں میں بھول جاتا ہوں ساری باتوں کو اٹھا ہوں صرف دو ترک میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ ایکسپوزڈ ہو جائیں گے صرف دو ترک دو ایمپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا پہلی چیز ارنب گوسوامی ان پترکاروں میں سے ہیں جن کو وائی پلس سیکیورٹی ملی ہوئی ہے وائی سیکیورٹی معاف کیجے گا وائی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے سیکیورٹیز کے لیول ہوتے ہیں وائی سیکیورٹی میں آپ کے پاس بیز گارڈ رہتے ہیں تو یار بیز گارڈ جس کے پاس ہوں گے تو ان کو کون حملہ کر سکتا ہے یا ان کے اوپر حملہ کرنے کی کون سو سکتا ہے ستر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پرسنل گارڈ بھی ہے تو اتنی سیکیورٹی کے لیکن فکر ضرور ہو رہی ہے فکر اپنے ہندوستان کی بھی ہو رہی ہے جو کہ ہندوستان سے بہار ہیں جو گلف کنٹریز میں ہیں آپ کی اس طرح کی باتوں سے متاثر ہو کر جو ہندوستان کے کچھ بھکت وہاں رہ رہے ہیں وہ بھی زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں وہ بھی نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کا جو پرشاستان ہے وہاں کے حکمران اب سخت ہو چکے ہیں اب وہ کاروائی کرنے کی سوچ رہے ہیں اب کیا چاہتے ہیں کہ اتنے جو لاکھوں انڈیانز ہیں جو کوئیت یو ای امان ان جیسی جگہوں پہ ہوئے ہیں کیا وہ ہندوستان آ جائیں کیا آپ چاہتے ہیں یا وہ لوگ انہیں نکال دیں تو آپ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا کس طرح کا ہندوستان آپ بنا رہے ہیں تو جو ٹونو ٹوپکس پہ بات کی ہم نے رینٹل ملہ یہ بھی ہندوستان کو ایک الگ دشاں میں لے کے جا رہے ہیں اور یہ جو انکر صاحب ہندوستان کی سرکار کو ہندوستان کے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا ان لوگوں پر لگام کسنا ضروری ہوگی اگر ان لوگوں پر لگام نہیں کسی تو یہ دیش نہیں چل پائے گا تو پھر کسی اور انفرومیٹیو نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں اپنی رائے ضرور رکھیں کچھ سوالات پوچھ نہیں تو آپ indian.informative 1234 at the rate gmail پہ بھی پوچھ سکتے ہیں جائے